امریکہ تو پہنچ گیا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ امریکہ سے بیٹھ کے میرے صحت کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس موضوع کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دے سکتا ہوں ابھی آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت کیسے اچھی رہے یا یہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں امریکہ میں آپ کو کلیفورنیا دکھاؤں یہ سوال ہے کیونکہ امپورٹنٹ ہے ایک تیسرا ٹاپک جو میرے لئے کافی بڑکا ہے میں نے کافی عرصے سے وہ ہے فائننسز کے اوپر پرسنل فائننسز کے اوپر کہ آپ اپنے پیسے کو کس طرح سے بڑھائیں تو یہ تین ٹاپک ہیں جو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے تینوں کا ملا کے باری باری ایک دن ایک ٹاپک اوپر دوسرے دن دوسرے ٹاپک اوپر دوسرے دن تیسرے ٹاپک اوپر اس طرح سے ویڈیو بناو گیا یہ کہ آپ اب بھی انٹرسٹڈ ہیں فی الحال شروع میں کہ میں آپ کو کچھ تھوڑا سا کلیفورنیا دکھاؤں اور اس کے بعد جو ہے میرا ٹرپ آ رہا ہے نورڈن آئیلینڈ کا وہ میں آپ کو تطور دکھاؤں گا دکھاؤں گا چاہ آپ دیکھنا چاہیں نہ دیکھنا چاہیں وہ تو آپ کو دکھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ میں چھوڑی نہیں سکتا لیکن اس کے بعد جو ہے اصل میں ساری یہ ہے کہ میرے اپنی روز مررہ کے معاملات آپ کو دکھاؤں امریکہ میں کیا ہوتا ہے روز مررہ کے معاملات کس طرح سے گزرتے ہیں یا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی آپ کی صحت کس طرح سے اچھی رکھی جا سکتی ہے اس کے بعد میں جو نے ویڈیو بناتے ہوئے نکلا تھا پاکستان سے اس کو میں نے رکا ہوا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کے بارے میں مزید سننا جو نیچے کمنٹ کیجئے گا تاکہ میں کچھ اور ویڈیوز بھی بنا ہوں اسی ٹاپک اپر صحت اور ہیلتھ کے اوپر یا یہ کہ اس میں مکس کروں کہ صحت اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنی زندگی امریکہ کی اس کو بھی آپ کو دکھاتا رہا ہوں کہ کیا ہے اور جس طرح سے زندگی کروٹ لے رہی ہے میری ایسے ایسے کر کے اس کو میں آپ اپ ڈیٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ بھئی اب اگلا کیا پاسبل پرگرام ہے اگلا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے تو یہ سیچویشن ابھی میں اس وقت سردن کالیفورنیا میں ہوں اور یہاں پہ میں نے ائر بین بی کی پلیس لی تھی جو میں آپ کو آلیٹی پچھلی ویڈیو میں دکھا چکا تیس کو میں جا رہا ہوں نورڈن کالیفورنیا جہاں پہ میرا دوسرا جیم ہے وہاں پہ بھی میں نے ایک ائر بین بی فیلحال ابھی ایک مہینے کے لئے بکرائے ہے کیونکہ ابھی کوئی مناسب جگہ دور سے بغیر دیکھے میں بکرانا نہیں چاہتا اپنی لانگ ٹرم رہنے کے لئے تو فیلحال بھی میں نے ائر بین بی کی جگہ بکرائی ہے کہ ایک مہینے کے لئے کمس کا مہاں جا کے دیکھوں حالات کیا ہیں کیا چیزیں آفیلیبل ہیں رہنے کے لئے کیا نہیں ہیں اور اس کلابہ بزنس کو پر بھی نظر ڈالنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کل میں تب بھی ذرا خراب ہوگی ہی آتی کیونکہ وہاں سے میں آیا تھا گرمی میں کراچی سے زیادہ روانہ ہوا تھا تو اچھے خاصے میں بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ٹھٹا گرمی تھی یہاں پہ آکے دم سے بہت زیادہ اچھے خاصی سردی چل رہی ہے ملاب کراچی کے لئے سے تقریباً نو دس ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے دن میں ہائی ٹیمپریچر میں بھی اسے شام کے چھ بجے ہیں اور اس وقت مجھے یہ میں پہنے ہوئے ہوڈی وغیرہ لیکن پھر بھی مجھے سردی لگ رہی ہے یہ نارملی ایسا ٹیمپریچر لوشنلس میں ہوتا نہیں ہے یہ اس سال کچھ عجیب یہ واقع ہوا ہے کہ بارشیں بھی خاصی ہوئی ہیں بھی بازد چھائے ہوئے ہیں اسمان کو پہ پیچھے نظر آنے آپ کو اور ابھی بھی بارشیں چل رہی ہیں مسلسل بند آبادی چلتی رہتی ہے اور ٹیمپریچر کافی ڈراب چل رہا ہے تو یہ بس ایک تعمیر باندھی تھی میں نے اسے پوچھنے کے لئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیے کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ آپ کی اپنی خواہش کیا ہے کہ آئیو آمین آپ ابھی اور مسیح لنڈ کرنے جاتے ہیں صحت کے بہت اچھی معلومات ہیں میرے پاس بہت ساری بھی بے شمار معلومات ہیں یا تو اس کو میں ابھی ڈیفر کر دوں کچھ عرصے کے لئے ملک پوسپون کر دوں کہ پہلے میں اپنا کچھ کالیفورنیا کے حالات کی زندگی کی دکھا دوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور اپنا ٹورج ہے نورڈن آئیلینڈ کا وہ فلما کے آپ کو دکھاؤں کہ کیسی خطرد جگہ ہے امید ہے بہت خطرد ہوگی اور پھر واپس آنے کے بعد پھر میں یہاں سے جب جاؤں گا نورڈن کالیفورنیا تو اس کے حالات پھر وہاں پہ جو زندگی کے بودھ و باش کی معاملات ہیں وہ آپ کو تھوڑا سے دکھاؤں بیچ میں میں سٹورز وغیرہ لے کے جاؤں گا آپ کو یہاں کے سٹورز دکھاؤں گا کہ یہاں کے سٹورز ہوتے کیسے ہیں آج میں چھوٹے سے سٹور میں گیا تھا یہاں پہ چھوٹا تو نہیں جگہ سا بڑا ہے ٹارگٹ کے نام سے وہاں سے میں تربوز لے کے آئے ہوں اور کیلے اور اس کے علاوہ یہاں کا تربوز چلی آپ کو میں تینوں چیزیں دکھاتا ہوں کہ وہ یہاں کی کیسی ہیں ٹھیک ہے نا ایک طرح سے تمیت تو شروع ہو کہ ہر طرح کے جگہ کے فروٹ الگ ہوتے ہیں تو میں آپ کو چلی امریکہ کے فروٹ دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں چلی جیسے پہلے آپ کو میں یہاں کیلے دکھاؤں ہوں امریکہ کے کہ یہ امریکہ کے کیلے ہیں اور یہ تقریباً امریکہ میں پچیس سینڈ کا ایک کیلہ ملا ہے تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں تقریباً پچھتر روپے کا ایک کیلہ یہاں پہ اس راکہ مل رہا ہے اچھے کوالیٹی کے ہوتے ہیں اور اچھے مزے کے بھی ہوتے ہیں تو یہ پچھتر روپے کا ایک کیلہ ہے یہاں پہ امریکہ میں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوگی جب آپ کو گھر کے اندر لی آیا ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ میرا وہ ہے الیکٹر کوکر ہے اس کے اندر میں نے آلیڈی آج پہلی دفعہ آنے کے بعد سے آج فرائیڈے ہے میں فرائیڈے کے ہی دن پہنچا تھا پہلے ہی خفتہ گزر گیا میں نے کوک نہیں کی تھی اللہم اللہم کھای رہا تھا آج میں نے اس کے اندر بنائے ہیں بینز آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں اندر سے کھول کے بھی کہ اس کے اندر کی حالات کیا ہیں دیکھنے میں کوئی آپ کو بہت زیادہ انٹینسنگ تو نہیں لگ رہے ہوں گے لیکن یہ کے مکس ہیں پانچے قسم کے بینز ہیں اس میں بس سمپل اس میں پیاز ہے ٹیماٹر ہے اور کچھ اس میں مسالہ جات ہیں اور بینز ہیں تو بقیہ میں چیزیں اور جب میں نکالتا ہوں پلیٹ میں تو اس کے بعد پھر میں مزید ایٹ کرتا ہوں لیکن یہ بھی میں نے بینز اپنے بنایا ہیں بہت پروٹین سے لوڈیڈ ہوتا ہے فائبر سے لوڈیڈ ہوتا ہے کارپس تو ہیں لیکن یہ کے ساتھ میں جبکہ اتنا فائبر بہت ہے اور اس کو میں نے بسکلی اس کو کیا ہے سوک کیا تین دن کے لیے تو تین دن سے سوک ہو رہتے ہیں تک طرح سے جرمنیٹ بھی ہو گئے تھے یہ جس میں سے کافی سارے بینز جو ہیں نا کرا سے اس میں سے پودے نکلنے شروع ہو گئے تھے میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ وہ صحیحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ والی بات تھی ابھی بلکل گرما گرم تیار ہوئے ہیں رات کو ابھی میں شاید کھانے میں یہی بینز کھاؤں گا مجھلی آپ کو تربوز دکھاتا ہوں اچھا یہ رہا یہاں کا آدھا کٹاوہ تربوز اس کا ملپ چوتھا ایک اور پیس فریج میں رکھا ہوا ہے میں نے ابھی ون کوارٹر کھایا ہے یہ تربوز یہ امریکن تربوز تقریباً مجھے پانچ ڈالر میں یہ تربوز پورا پڑا تھا تو آدھا رہ گیا تو اس ملنے ڈھائی ڈالر کا آدھا رہ گیا ہے بس یہاں پہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر عموماً کالے بیچ وغیرہ نہیں ہوتے سفید چھوٹے چھوٹے بیچ وہ بھی کم ہوتے ہیں آہ مزدیک آیا بھی کھایا میں نے بڑا مزدیک آیا لیکن یہ ابھی فیلال یہ مجھے امرجنسی میں میں نے ایک طرح سے قریب سے لے لیا ہے اس کے بڑے اچھے سٹورز ہیں جہاں پر کہ یہ اس سے بڑے سائز کا تربوز یہ ہاتھ میں دیکھ رہا ہے ہاں میرے اس سے بڑے سائز کا تربوز بھی تقریباً 499 کا ملتا ہے لیکن ابھی قریب ترین جگہ سے میں نے لے لیا فیلال کیونکہ بڑے سٹور پہ ابھی فیلال نہیں کیا ہوں کیونکہ ابھی ٹیمپریری کام چلانا ہے کیونکہ میں ٹور پہ جانے والا ہوں اس لئے کیا بھی بھاگ دڑ کروں تو یہ فیلال آپ کو بھی دکھانا تھا کہ تربوز یہاں کا جناب یہ ہے تقریباً 499 کا ایک تربوز ملا ہے ملتاً پائنٹ ڈالر سے کچھ کم کا تقریباً سمجھ لیں تو پائنٹ ڈالر کا مطلب کیا ہو گیا کہ تقریباً پندرہ سو روپے کا یہ تربوز ہمیں امریکہ میں ملا ہے جناب تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں قیمت اوقع کے پندرہ سو میں یہ تربوز ہے جی اچھا جی انڈے لکھے آیا ہوں میں یہ گئی سٹوری یہاں پہ ٹریڈ ہے جو اس کے نام سے یہاں پہ ذرا تھوڑی چیزیں صحت کلاس اچھی ملتی ہیں تو یہ ون ڈیزن لارج وائٹ ایکس ہیں براؤن نہیں ہے دیسی ایک طرح سے نہیں ہے لیکن لکھا باعث کے اوپر صاحب صاحب کے نو انٹی بائیٹکس اس میں مڑیوں کو دی گئی ہے اور ویجیٹیرین فیڈ ہے اس کا ملاب ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے ویجیٹیرین فیڈ کیسے کو خوبی لیکن یہ کہ اچھا ہوتا ہے کیا رہی ہے ان کو دانیں چکنے دیتے جو زمین میں کیڑے مکڑے ہوتے ہیں کھانے دیتے لیکن انہوں نے ویجیٹیرین فیڈ لکھے خوبی کے بات لکھ دیا حالی کہ خوبی کے بات یہ کہیں سے بھی نہیں ہے چلی اندر سے کھول کے لکھاتا ہوں انڈے ہیں کیا کیسے بھائی وہی پاکسانی جیسے ہی انڈے ہیں اسے کیا حاصل بات تھوڑی سارا بڑے ہیں لیکن وہاں پہ بڑے مل جاتے ہیں تو بس ایسی خاص بات نہیں تھی لیکن انہوں نے اس طرح سے لکھا جیسے ایک خاص بات ہے کہ یہ جو ہیں وہ ویجیٹیرین فیڈ ہے اور کیا کھلائیں گے ویجیٹیرین فیڈ کے لاغے اور کیا کھلائیں گے اس کے لاغے لکھا بہنانے کہ ایک ہے میں جو ہے وہ ستر کیلوریز ہیں اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی فیٹ ہے اور اتنی نہیں ہے وغیرہ 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 یہ سب باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں آپ پہ لکھنا کیونکہ لوگوں کو جاننا بہت ہوا ہے کہ بھئی ہے کیا سسلائی ہے ابھی میں یہاں سے ایلمنٹ بٹر اپنے سباک ناشتے کے لیے بھی لکھا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سالٹ ایڈ نہیں ہے اس کے اندر اور انکریڈنٹس میں اگر آپ دیکھیں خرید ساکے تو صرف اور سب لکھا ہوا ہے کہ ایلمنٹس ہیں بس تو اس کا لکھا ہے اور کوئی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کیا ہے زبرسی کے تیل بھی لیدہ ادھر کے تو اچھی بات ہے اس ویسے میں لکھے بھی آئے ہوں اس کو کہ اس کے اندر اور کوئی حرکتیں انہوں نے نہیں کیا ہے سالٹ بھی ایڈ نہیں کیا ہے سمپل ایلمنٹس کو اقراض سے بنا کے اور کریمی مجھے کرنچی پسند نہیں تو کریمی ہے تو یہ میں لکھے آئے ہیں مہنگے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے چار ڈالر کا تقریباً یہ ایک چار ملا ہے لیکن یہ ڈالر میں تو بھی چیزیں مہنگی ہیں یہاں پہ تو بس اس لئے سے صرف دکھانا یہ تھا کہ یہاں پہ باکستان میں تلاش کر کر کے مر گیا میں کہ کہیں پہ ایلمنٹس کا بٹر مل جائے لیکن نہیں ملا پینٹس وغیرہ کا مل رہا تھا اس میں بھی دس سار چیزیں انہوں نے ایٹ کی یہاں پہ صرف لکھا ہوا ہے کہ صرف انگریڈینس میں کیا ایک طرح سے ایلمنٹس نتنگ ایلس یہ ہے خوبی کے بات پاکستان میں میں نے بہت تلاش کی کراچی میں کہ مجھے یہ ساور ڈو بریڈ مل جائے لیکن پاکستان میں نصیب نہیں ہوئی تو کہیں کہیں اس کے ذریعے آپ کوریئر کے ذریعے کہیں سمکوا سکتے ہیں لیکن اتنی ایزیلی ہر طرف آویلیبیل نہیں ہے امریکہ میں تو ہر اسٹور میں یہ ساور ڈو بریڈ موجود ہے لوگ لائسیمک انڈیکس ہے اور اتقالی سے فرمنٹیڈ ہو کے بنتی ہے تو ذرا پیٹ پیسان ہوتی ہے اور اس کی پھر آپ کو شگر بھی ذرا کم ہوتی ہے جسم کے اندر تو یہ بریڈ تو خرق پسند نہیں کہنا کھانی نہیں چاہیے لیکن یہ کہ اگر آپ کو کھانی ہے تو اگر آپ کو ساور ڈو مل جائے کہیں سے تو وہ سب سے اچھی بنا اور بھی دوسری بھی ہیں لیکن میں بریڈ کبر کے بھی آپ کو ایک الگ سے پوری ویڈیو مناؤں گا میں اگر آپ کو شوق جاننے کا تو پھر میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنے گی